اسلام علیکم ایمری ون ایم ڈاکٹر عائشہ حسد اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صحت کی بات آج کا ٹاپک جو میں نے چوز کیا ہے وہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے فیمیلز کے لیے اس لیے کیونکہ ہر فیمیل کو اس ٹائم سے گزرنا ہوتا ہے اب چاہے وہ کسی مسئلے کی وجہ سے ہو یا نارمل چیز ہو وہ اب ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ نارمل ہی کیا ہوتا ہے اور مسئلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایمینوریا ایک میڈیکل ٹرم ہے جسے یوز کیا جاتا ہے پیریرز نہ ہونے کے لیے اگر کسی فیمیل کو پیریرز نہیں آ رہے ہیں اور تین مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اسے ہم لوگ ایمینوریا کہتے ہیں میڈیکلی ٹھیک ہے تو اس ٹرم کو بتانے کا مقصد ہے کہ اگر میں آگے ویڈیو میں کبھی یہ ٹرم یوز کروں تو آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اچھا اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ایمینوریا کی قسم پر اس کی دو اقسام ہوتی ہیں مطلب دو ٹائپس ہوتی ہیں ایمینوریا کی پرائمری ایمینوریا اور سیکنڈری ایمینوریا پرائمری ایمینوریا کا مطلب ہوتا ہے وہ جسے کبھی لائف میں پیریرز نہ آئے ہوں اور سولہ سال جو ایج ہے اسے بھی کروس کر لیا اور اس بچینے اور پیریرز نہ آئے ہوں اسے ہم لوگ کہتے ہیں پرائمری ایمینوریا سیکنڈری ایمینوریا ہوتا ہے کہ تھری منس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور فیمیل کو پیڈرز نہیں آئے ہیں تو یہ دونوں ٹائپز جو ہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارا ڈیاغنوزز پورا بنتا ہے وہ پیشنٹ کی ہسٹری پہ ہی بن جاتا ہے تو اس لیے جب ڈاکٹر آپ سے سوالت کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جتنی ڈیٹیل آپ بتا سکتے ہیں اپنی تکلیف کی اپنے مسئلے کی ضرور بتائیں کیونکہ ہسٹری ٹیکنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایسے کیسز کے اندر ایسے کیا بلکہ میں سمجھتوں ہر کیس میں ہسٹری ٹیکنگ ہی ہمارے 80% ہمارا ڈیاغنوزز بنانے میں ساتھ دیتی ہے تو اب سب سے پہلے ہم نے بات کر لیتے ہیں پرائمری ایمینوریا کی پرائمری ایمینوریا جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا ہے کہ وہ بچیاں جنہیں پیڈرز آئے ہی نہیں ہیں وہ سولہ سال کو بھی کراس کر گئی ہیں لیکن پیڈرز ایک بار بھی نہیں آئے ہیں اب اس کے دیکھیں مختلف قوزز ہو سکتے ہیں اب یا تو کوئی ایسی ابنورمیلٹی ہو سکتی ہے یوٹیرس کی اووریز کی جو الٹرسون کروانے پہ پتا چلیں ٹھیک ہے یا پھر کوئی ایسا جنیٹک مسئلہ ہو سکتا ہے جو پہ مزید اگر ہم لوگ اسے رول آؤٹ کریں تب پتا چلیں اور کچھ بچوں میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ جو ان کی نیچے کی جگہ ہوتی ہے لڑکیوں کی وہ ٹھیک سے قدرتی طور پر بنی نہیں ہوتی ہے جو ان کا پردہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیڈرز ہو رہے ہوتے لیکن انہیں پتا نہیں چلتا انہیں ہر منت جو ہے ایک پین ہوتا ہے پیٹ میں ایک خاص مقصود ٹائم پر لیکن پیڈرز باہر نہیں آتے تو اس پردے میں جو ہے نا ہمیں سرجری کر کے نکالنا پڑتا ہے الٹرسون کرواتے ہیں تو اس میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ پیڈرز کا بلڈ اندر جمع ہوا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکل رہا ہے تو ہمیں اس کی سرجری کرتے ہیں ہم لوگ اور اسے رپیر بھی کر دیتے ہیں اور وہ رستہ بنا دیتے ہیں تو بچی کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ ویسے موش کومنلی دیکھا گیا ہے کہ یہ ہی ایشو ہوتا ہے بچیوں کو جنہیں پیڈرز سولہ سال کو بھی کر جانا پیڈرز نہ آئے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سیکنڈری ایمینوریا کی سیکنڈری ایمینوریا جیسا میں نے پہلے بتایا کہ تین مہینے سے زیادہ کا وقفہ ہو گیا اور اگر آپ کو پیڈرز نہیں آئے تو سیکنڈری ایمینوریا کلاتا ہے اب دیکھیں اس میں کچھ تو نیچرل قوسیز ہیں جیسے پیگننسی ہے تو پیڈرز نہیں آئیں گے یا پھر مینو پوز ہو گیا ہے تو پیڈرز نہیں آئیں گے ایمینوریا پوز کیا ہے کہ جب آپ کے پیڈرز آنے کا عمل ہی رک جائے باڈی جیسے ختم ہو جاتا ہے ایج زیادہ ہو جاتی ہے پیڈرز آنا بند ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نیچرل قوسیز ہو گئے جنہیں ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے یہ ایک نارمل چیز ہے اس کے علاوہ جب بریسٹ فیڈنگ مدرز ہوتی ہیں انہیں جب تک وہ بریسٹ فیڈ کرواتی ہیں پیڈرز نہیں آتے ہیں اسے بھی ہم لوگ نارمل کنسیڈر کرتے ہیں اور کوئی ایساچ میڈیکیشن کی نیٹ نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جب ہم پیشنٹ سے تھوڑی ہسٹری لیں تو کچھ فیمیس برٹ کنٹرول پلز لے رہی ہوتی ہیں وقفے کی گولیاں یا وقفے کی انجیکشن لگوائے بھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنی دیر اثر رہتا ہے یا جتنی دیر وہ لیتی رہتی ہیں تو پیڈرز نہیں آتے ہیں وہ بھی ایک نارمل چیز ہے تو ان چیزوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے کوجز کی طرف دوسرے کوجز میں پی سی اوز پولیسسٹی کووریز جس سے بہت کامن ہے جو آج کل اس میں پیڈرز الریگولر ہو جاتے ہیں بہت گیپ سے آتے ہیں تین مہینے چار مہینے پانچ اس طرح لمبے گیپ سے پیڈرز آ سکتے ہیں پھر تھائرائیڈ کا مسئلہ تھائرائیڈ میں دیکھیں دو ٹائپس ہوتی ہیں تھائرائیڈ کی ہائپو تھائرائیڈزم ہائپر تھائرائیڈزم ٹھیک ہے تو اسے ہمیں رول آفٹ کرنا ہے کہ اگر کچھ ایسا ایشو ہے تو اس میں بھی پیڈرز الریگولر ہو سکتے ہیں پیشنٹ کو پراپر پیڈرز نہیں آتے ٹھیک ہے پھر دوسری ایشو یہ ہوتا ہے اوولیشن کا نہ ہونا اچھا یہ چیز میں پہلے بھی بہت بہت بتا چکی ہوں کیونکہ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیڈرز نہیں بھی آ رہے ہیں لیکن فیمیلز جو ہے پریگنٹ ہو جاتی ہیں تو کافی دفعہ جو ہے اوولیشن پراپر بارڈی میں ہو رہی ہوتی لیکن پیڈرز نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن کافی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اوولیشن نہیں ہو رہی ہے آپ کا ایک جو ہے ریلیز نہیں ہوتا ہے ہر مہینے تو پھر پیڈرز بھی نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں انٹرلنگڈ ہیں بھی اور نہیں بھی تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھئے گا پھر جو عورتیں جن کا ویٹ بہت کم ہو یا بہت زیادہ ہو دونوں چیزیں غلط ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہمیں اپنے ویٹ کو متوازن رکھنا ہے نہ ہی ہم لوگ انڈر ویٹ ہو اور نہ ہی ہم لوگ اوور ویٹ ہو ہمارا جو بارڈی ماس انڈیکس ہے بی ایم آئی اگر آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں گے میں کوشش کروں گی اس پوری چیز پہ میں ایک ویڈیو بھی بنا دوں ویٹ کے ایشوز کے اوپر لیکن اگر آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں گے تو ایک پورا ایک کیلکولیٹر سا کھل جائے گا بی ایم آئی سکور لکھ کے سرچ کریں اس کے اندر آپ نے بس اپنا ویٹ ڈالنا ہے اور اپنی ہائٹ ڈالنا ہے اور آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کا باڈی ماس انڈیکس کیا ہے ٹھیک ہے اس کی کچھ رینجز ہوتی ہے جیسے 18 سے کم ہے تو آپ انڈر ویٹ ہے اور اگر 24 سے زیادہ ہے تو آپ اوور ویٹ اور اگر تقریباً 39 سے زیادہ ہو تو آپ او بیسٹی میں آتے تو آپ کا جہے 18 سے 24 کے بیچ میں بھی ایم آئی رہنا چاہیے تو وہ آپ کا ایڈیال ایک باڈی کا انڈیکس ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کا ہم لوگ کچھ بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں جیسے اگر کچھ فیمیلز ہیں ان کی لائف میں کوئی سٹریس آ جائے یا دپریشن کا شکار ہو جائیں تو پیڈرز الریگولر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ویدر بھی بہت میٹہ کرتا ہے اور آپ کی ڈائیٹ بھی بہت میٹہ کرتی ہے پیڈرز کے اوپر تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر باقی جو پہلے میں نے کوزز بتایا ان میں سے اگر کوئی نہیں ہے تو پھر یہ ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے موسم کے اثرات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایسا ہوا ہو ٹھیک ہے اور ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی ہرمونل ایشیوز کا ٹھیک ہے ہرمونل ایشیوز ہوں تو اس میں بھی پیڈرز آپ کے اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں الریگولر سے مراد دونوں چیزوں کی ہوتی ہے اے مینوریا کی بھی کہ تری منز سے اوپر کا وقفہ آ جائے اور بار بار پیڈرز جیسے مہینے میں دو دفعہ ہو جانا کم دنوں کے گیپ سے ہو جانا یہ سب چیزیں ریگولرٹی میں آتی ہیں اب بات کرتے ہیں ڈیاغنوزز کی دیکھیں سب سے پہر تو ڈیاغنوزز اس کا ہم لوگ ہسٹری پہ ہی تقریباً بنا لیتے ہیں جیسے اگر پیشنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ میں فلان دوائی لے رہی ہوں یا ایسا ایسا ہوا ہے یا جو بھی ہمیں اپنی ہسٹری دیتا ہے تو ہم اس سے دماغ میں ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں کہ یہ کاؤز ہو سکتا ہے لیکن اگر کچھ ایسی ہسٹری نہیں ہے کوئی میڈیکیشن کی ہسٹری نہیں ہے تو پھر ہمیں کچھ ٹیسٹ رول آوٹ کرنا ہوتے ہیں جیسے تھائروائیڈ کا ٹیسٹ ہو گیا سب سے پہر تو الٹرسونڈ آپ کو ایڈوائز کیا جائے گا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ سٹریپ پہ پرگننسی چیک کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پرگنن نہیں سٹریپ پہ نیگٹیو آ رہے لیکن اکثر سٹریپ ہمیں غلط ریزلٹ بھی دے رہی ہوتی اور آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے تو یہاں پہ دو نمبر چیزیں بھی بہت ہیں تو ہمیشہ جو ہے اگر آپ کو پیڈرز نہیں آئے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ایک مہینے سے اوپر دو مہینے سے اوپر ہو گیا تو ہمیشہ آپ جو بیٹا ایسی جی اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں یورین ٹیسٹ نہیں کروانا آپ کو بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے کنفرمیشن کے لیے تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ پیڈنسی تو نہیں ہے کیونکہ اکثر فیمیرز اس کمپلین کے ساتھ آتی کہ گھر میں چیک کرنے نہیں آئی جب ہم بیٹا ایسی جی کروانا تو پتہ چلتا ہے اس میں تو سکس ویکس کی فائی ویکس کی پیگنسی آ جاتی ہے تو یہ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ بیٹا کاؤز کیا ہے اگر آپ کو تھیروائٹ کا مسئلہ ہے تو ہم آپ کو بیلنس کریں گے اگر آپ کے ویٹ کا ایشو ہے تو ہم آپ کو پورا پروپر گائیٹ کریں گے ویٹ ریڈیوز کرنا یا ویٹ بھران ہے ٹھیک کیونکہ انڈر ویٹ اور دونوں میں یہ مسئلہ ہو جو مسئلہ ہوگا اس کے اکورڈنگ ٹریٹمنٹ ہوگا اسی طرح فیمیلز کا بھی یہ ہے جو بڑی میرے کہنے کا مطلب ہے جو ایڈلٹ فیمیلز ہیں جو ایڈلٹ ہیں جو میریٹ فیمیلز ہیں یا ان میریٹ بھی سمجھے لیکن بیس سال سے اوپر ہیں جنہیں پیڈرز پہلے نورمل آرہے تو اب اچانک سے ریگولر ہو گئے ہوں جب ہم پورے ٹیسٹ کروائیں جو مسئلہ آئے اس کے اکورڈنگ ہی اس کا ٹریٹمنٹ سجسٹ کیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو اپنی لائف میں اگر آپ اپنا لیں تو کافی چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی جیسے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ فاس فورد چھوڑ دیں آئیلی چیزیں کھانا چھوڑ دیں کول ڈرنگ چھوڑ دیں کاربز کا استعمال کم کر دیں اپنے زندگی میں کاربز کن چیزوں میں کاربو ہائیڈریرز جنہیں کہتے ہیں میں شورٹ فارم یوز کریں کاربز کاربو ہائیڈریرز کم کر دیں کھانا کھائیں ضرور لیکن کم کر دیں اس کی کوانٹیٹی اور اپنی ڈائیٹ پہ فوکس کریں گرین ویڈی ٹیبلز زیادہ کھائیں ایکسر سائز کریں ووک کریں اگر آپ اپنی آپ کو فیزیکل کر لیں گے تو آپ کے آدھر سے زیادہ مسئلے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے ویڈاوٹ اینی میڈیکیشن ٹھیک ہے تو اس چیز پہ فوکس کرنا فیمیلز کو بہت ضروری ہے ہماری سوسائیٹی میں میڈیسن پہ زیادہ ریلائی کیا جاتا لیکن جہاں جو بھی ڈاکٹر بچارہ کسی پیشنٹ کو یہ بولے گا کہ آپ نے وزن کرنا ہے تو پیشن دوبار آس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر نے کوئی دوائی دی نہیں ڈاکٹر کو کچھ آتا نہیں اس نے سمجھتی ہوں کہ میرے اس ویڈیو سے جو میں میسیج آپ تک پہنچ گیا ہوگا اور امید کرتی ہوں آپ اس ویڈیو کو پسند بھی کریں گے اور اس سے آگے شیئر بھی کریں گے ڈاکٹر موسیقی